ہے تھائرائی ہارمونز کے لحاظ سے تھائرائی ہارمون میٹابلیزم کا پروسس دیکھنا ہے اور تھائرائی ہارمون کی سیکریشن کا اب میٹابلیزم اور سیکریشن دین ہم ڈائریکٹ اس کے فنکشن کیا کرتے ہیں یعنی دیکھتی ہے اور what is the میٹابلیزم کیا ہے میٹابلیزم کیس طرح ہے یعنی تھائرائی ہارمون کیس طرح سے میٹابلائز ہوتی ہیں اور کس طرح سے یہ ہوں گے تو پہلا پروسس ہے دی ایوڈو نیشن the first process is کیا ہوگا دی ایوڈو نیشن what is دی ایوڈو نیشن how we can define دی ایوڈو نیشن کے دی ایوڈو نیشن کیا ہے کون سا انزائن دی ایوڈو نیشن کو کیا کرے گا کاز کرے گا what is دی ایوڈو نیشن سنیں گے اب آپ لوگوں نے پڑھا دی ایوڈو نیشن کے تی فور تی فور ہارمون میں پڑھا تھا it consists of two یعنی کیا ہوگا دائی ایوڈو تھائرونین دی آئی ٹی جات کریں ہم نے پڑھا تھا ڈ ایوڈو تھائرونین اس کے اندر کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اب ان میں سے اب کیا کرے گا سننیں گے اس ڈائ ایوڈو تھائرونین میں سے ایک آئیوڈو ڈائ jako تائرین کے دو моلیٹو موجود ہے two molecules of ڈائifica اس ڈائی ایوڈو تھائرونین میں سے ایک آئیوڈین ری موڈ کرے گا اب یہ آئیوڈین کس سپرائن سے ری موڈ ہوگی فائف آئیوڈونیز انزائنز کے توگی یعنی فیپتھ کاربان آئیوڈونیشن کے پراسس میں یاد کریں ہمیں بڑھا تھا کہ تیسری کاربان پہ پہلے آئیوڈین اٹیس ہوتی ہے تو مونو آئیوڈا آئیوڈا تھائرونین کے لاتا ہے اور پانسوی کاربان پہ بعد میں اٹیس ہوتی ہے اس کو دائی آئیوڈا تھائرونین کہیں گے تو فیپتھ کاربان بہلی کیا ہوگی آئیوڈین ریموو ہوگی اور ریموو ہونے کے بعد کس میں کنمات ہو جائے گا it is converted into T3 یعنی کیا ہو جائے گا T4 is now converted into T3 as the T3 is required in the body جیسے باڈی کے اندر T3 کیا ہوگا T4 کس میں کنمات ہو جائے گا T3 کے اندر کنمات ہو جائے گا by releasing its آئیوڈین from the 5th کاربان کے 5th کاربان کے یہاں پہ تائرسین ریسیٹیو موجود کا ایک تائرڈ کاربان کا ایک تائرڈ کاربان کا 3rd کاربان پہ بھی آئیوڈین اٹھائٹی ٹائرسین کے ساتھ اور 5th کاربان پہ بھی آئیوڈین اٹھائٹی ٹائرسین کے ساتھ تو کیا ہوگا 5th کاربان سے آئیوڈین ایک ریموو ہوگا from 1 ڈائیوڈو تھائرونین 2 آئیوڈو تھائرین کے مولیکیول موجود ہوتے ہیں 3 آئیوڈو تھائرونین کے اندر اس میں سے 5th کاربان کا آئیوڈین کیا ہوگا remove ہوگا it is converted into کیا ہوگا T3 hormone this is now called as کیا کہیں گے de-ایوڈینیشن process کہ اس process کو کیا کہیں گے de-ایوڈینیشن کہیں گے this process is said to be de-ایوڈینیشن is it clear sir یہ mono-aio-tyresin کے ساتھ بھی تو منسل کے وہاں سے آئیوڈین remove کر سکتے ہیں نہیں یہ ڈائے کے لیہاں سے کرے اسañیشن کے بعد دیکار ما distorted так میٹی بیگھونچ دیکھیں گے دیکار ما democrats چلیشن کیا ہو جائے دیکار معافض چلیشن آپ T3 Artie 4 هرمن وہ دیکھیں 3 4 hormون جسے کہ رہے ہیں تیترا ایوڈو ذائرل و چلی دیکار واکس لیتر یہ چلی جی in the presence of enzyme decarboxylase in the presence of enzyme decarboxylase decarboxylase enzyme کی مدد سے کیا ہو جائے گا it is converted into tetra iodo acetic acid tetra iodo acetic acid کے اندر convert ہو جائے گا structure لکھنے کے پر جائے ڈریک میں لکھ رہا ہوں ڈی 3 ڈاکٹر تا کیا ہو جائے گا decarboxylation کے decarboxylation کے بعد in the presence of enzyme decarboxylase decarboxylase enzyme کی مدد سے it is converted into یعنی کیا ہوگا tri-iodo acetic acid تو یہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا convert ہو جائے گا it means کیا ہو جائے گا اگر iodination ہوتی ہے تو پی پور کی ہوگی اور اگر decarboxylation ہوگی ہے وہ تی پور کی بھی ہو سکتی ہے وہ تی تری کی بھی ہو سکتی ہے اگر تی پور کیا ہوگا decarboxylase ہوگا then it is form tetra iodo کیا ہو جائے گا acetic acid اور اگر تی تری کیا ہو جائے گا decarboxylation کے پروسس سے گزرے گا it is converted into tri-iodo acetic acid کے یہ tri-iodo acetic acid کے اندر کیا ہو جائے گا is it clear next conjugation the next process is conjugation abh konjubation ka process kis tera ase how it is abh konjubation ka 15% 15% ta je process hota hai 15% T3 harmon and T4 harmon دونوں ایک ڈوترے کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں conjugation دونوں ایک ڈوترے کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں conjugation ملیں گے اس کے resultant compound سے کیا بنے گا یہ دیکھتے ہیں یعنی T3 plus T4 is converted into اگر یہ conjugation ہوتے ہیں bind ہوتے ہیں so it is یعنی after the binding it is used to produce کیا ہوگا gluco یعنی کیا ہوگا anandise gluco uranise کیا ترے گا یہ پروڈیوز کریں گے these are used to produce gluco uranise یہ کیا کریں گے gluco uranise کیا کریں گے produce کریں گے these are the different type of the component یعنی gluco uranise and یوں دیکھ لیں کہ یہ دوتر ایک اور component کے ساتھ پروڈیوز ہوتا ہے that is the sulfates form اب T3 and T4 are converted into gluco uranise and sulfates یعنی gluco uranise and sulfates کے اندر کیا ہوتا ہے کروڈ ہو جاتا ہے and and these are یعنی acting as کیا ہو جائے گا کس کے طور پہ lipoproteins کے لئے یا کیا ہوگا کہ prostaglandins کے طور پہ utilize ہوتی prostaglandins کے طور پہ کیا ہوں گے utilize ہوں گے that is the metabolism کہ یہ کیا ہوگا metabolism ہوگا اب regulation of thyroid hormone regulation of regulation of of thyroid hormone thyroid hormones کی regulation ہے how the thyroid hormone is get regulated یہ most important ہے without out this is related to the now this is related to the physiology یہ فیزیولوجی سے ریتے ہیں تو کیا ہوگا یعنی فنکشن ابن پارنی اگر فنکشن کے لیے آسے دیکھا جائے تو کیا ہوگا regulation of thyroid hormone can we take please two different mechanism first is کیا ہوگا negative feedback mechanism negative feedback mechanism the first one is negative feedback mechanism ki یہ negative feedback mechanism and the second one is auto کیا ہوگا auto feedback mechanism یا یہ سيء auto regulation of کیا ہوگا thyroid gland auto regulation of of thyroid gland ki یہ thyroid gland ki کیا ہوگا auto regulation that is the auto regulation of thyroid gland ki thyroid gland ki auto regulation ka process یہ ہے اب ہم پہلا ہوں اس میں سے پڑھ رہے ہیں کونسا یعنی negative پہلا اس کو سمجھے گی negative regulation of regulation of thyroid یا negative regulations mechanism of thyroid gland negative regulation mechanism of thyroid gland کیا ہوگا negative regulatory mechanism کیا ہوگا اب یہاں پہ سنیں گے what is the negative یہاں پہ thyroid hormone selected this is the thyroid gland thyroid gland ہے ہمارے پاس اس کے یہ posterior lobe پہ چھوٹنی gland ہے posterior lobe اور یہ کیا ہے interior lobe ہے اب کیا ہوگا کس طرح سے یہ act کریں گے اور کس طرح سے یہ کیا کریں گے produce کریں گے اب thyroid gland پہلے secretion خارج کرتے ہیں and trh یعنی thyroid regulation hormone کب secretion خارج کریں گے یہ ہم نے دیکھنا ہے how it produce or secretion کبھی یہ secretion خارج کریں گے whenever the level of T3 and T4 is less negative اب دیکھیں گے T3 and T4 level کیا ہوگا ہجا ہے ہوگا if the T3 and T4 level is less اگر T3 or T4 level کیا ہو جائے گا less ہو جائے گا so then concentration in the blood اگر یعنی کیا ہو جائے یعنی less ہو جائے کس کے لحاظ سے less ہو جائے negative کیوں کہہ رہے ہیں why it is called as negative اگر T3 or T4 level کام ہو جائے body temperature کی زیادہ ہونے سے body temperature اگر زیادہ ہوگا تب T3 or T4 level کیا ہو جائے increase ہو جائے normal to secrete ہو جائے لیکن body temperature کی increase ہونے کے جانسے T3 or T4 level less ہو جاتا ہے so T3 or T4 hormone ke level less ہو گیا in blood blood کے اندر اگر blood کے اندر اس کا level ہو جائے تو it can send signal towards the hypothalamus hypothalamus send signal towards the thyroid gland thyroid gland release signal that is called S T R H thyroid regulating hormone then act cells کے اوپر کس طرح سے یا انٹیر لوگ کے اوپر اور یہاں سے کیا ہو جائے گا ایک بات ہم رکھے گئے یہاں پہ signal generate ہوگا جس T S H کہتے Thyroid stimulating hormone پہلے جو signal generate T3 or T4 جو signal generate ہوا وہ signal thyroid gland کے اوپر act کرتا ہے اور لیس کرتا ہے it is used to produce thyroid regulating hormone signal یا regulating hormone کیا ہے regulation کے ہرمون یہ کیا کریں گے ایک cell کے اوپر ایک کریں گے جو کہ T3 اور T4 production کے اندر کیا ہوتا ہے انبول ہوتا ہے ہے تائیب of the cell is known as اگر ہی cells کو دیکھیں so that is called as follicular cells that is not as follicular cells اب یہ follicular cells کے اوپر کیا کرے گا یعنی TSH آکے اسی یعنی انٹیر لوگ کے اندر جو مجود ہے follicular cells ان follicular cells کے اوپر کیا کرے گا ایک کرے گا جیسے follicular cells کے اوپر ایک کرے گا ایک پروڈیوز T3 and T4 کہ یہ کیا کرے گا T3 and T4 پروڈکشن کیا کرے گا start کردگا T3 and T4 hormones کی پروڈکشن کیا ہو جائے گی start ہو جائے گی it means the level of T3 اب یہ جب produce ہوں گے it can send towards the blood یہ blood کیا جائیں گے اب level کیا جائیں گے اس کا حیو جائیں گے جائسے اس نے اپنی function کر فارم کرنا دیو after mechanism دوبارہ دکھے ہوا دا negative regulation mechanism take place ki کس طرح سے negative regulation mechanism پہلہ اگر T3 اور T4 کا level کمو جائے inside the blood due to the high temperature so then it can send signal to hypothelmos hypothelmos generate a signal to guard the anterior lobe of a chute gland and least ya can trh trh kia release a signal in the form of T S thyroid stimulating hormone kia 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 tyroid stimulating hormone occurring follicular cells ke opar and yye follicular cells kia 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 these type of the follicular cells can increase the level of T3 and T4 hormones into the blood blood whenever the blood concentration is decreased the next mechanism can take is it clear yes sir abhi auto regulations of thyroid gland thyroid gland ka autoregulation ka mechanism hum اعتاقت ہی آر تویوری ایس آر تیجی عملی آیا ہے oubho Pg is get All Retro regulated یہ کس طرح سے یعنیو release روبا اور کس طرح سے یہ آر تو ریگلیٹ ہوگا ایک دیکھیں برکہ پہنچی اور پہ پور کس طرح ہے کام ہو جاتا ہے inside the blood the concentration of p3 and p4 is me in your car is a reading auto revelation make out that if the iodine absorption iodine level increase in a blood that can send signal to the thyroid gland that is bind with the interior lobe of a chutri gland and then secrete a signal that is called as T.S.H. Thyroid Stimulating Hormone on the follicular cells that are the follicular cells and then carrying a secrete p3 and p4 or p3 or p4 or no then these are increase in the blood and then if the blood concentration is decreased then the next mechanism can take please the next mechanism is it clear don't know my for care sun again don't know my for care it's made t3 or t4 level it's self regulator other is the level from the negative level from what you for high temperature or so then the mechanism start like it is okay other care about iodine key quantities are the way so I would be it self-regulate auto-regulation of thyroid gland is a auto-regulation of thyroid gland is it clear auto-regulation of thyroid gland when it comes to it there's no question here Excuse me sir this autoregulation is this st T3 T4 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 T3 T4 T4 T3 T4 T4 ہوگی آئیوڈین اسی وقت کے ساتھ جا کے اٹیک کرتی ہے جب لیول اس کا ہائی ہوتا ہے اور ہارمون نے سکریٹ ہونا ہو تو تب یہ پروسس پاسیوڈ ہے یہ نہیں ہے کہ آئیوڈین بڑھتی جائے اور سکریٹ ہوتا رہی ہے جی تو گنٹر کی اس وقت پر ہمارے بلڈ کو ضرورت ہوگی تی 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 اس لیے پر آئیوڈین ہی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے تو بروس کے لیے تو اس وقت پر یہ سکریٹ ہوتا رہتا ہے او کسے یہ سی کسی ہی اسر ایسر کلیر میکنیم اپ سائر ایڈ ہار مون کر سائر ایڈ ہار مون کیس طرح سے ایکس کرتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے how the thyroid hormones are get active کس کلاس یہ active کہ mechanism of action of یعنی کیا ہوگا thyroid hormone thyroid hormone کا mechanism of action کیا ہے mechanism of action of thyroid hormone mechanism of action of thyroid hormone thyroid hormones mechanism of action کیسے ہے how the thyroid hormones are get active کس طرح سے mechanism of action کیا کرتی ہیں یہ پروائیڈ کرتی ہیں کس طرح سے یہ ہوگا پہلا lipophilic factor diffuse ہوگا یہ کسیز کے ساتھ cytoklasmic receptor کے ساتھ بائنڈ ہوگا آپ سنیں گے یہ ایک ہمارے پاس ہمارے پاس میں ٹوٹلی سیل کو لارج کر کے دیکھ رہا ہوں اور اس کو ایکسپین کر رہا ہوں آج سارا ٹاپک ڈیاغرمیٹکلی بیس تھا اب ہمارے پاس یہ سیل تھا یہ سیل کے اندر ہمیں نیوکلیس کو تھوڑا لارج دیکھنا ہے سکریشن کے لیے ہاتھ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ نیوکلیس کو آپ لوگ کیا کریں گے میں میکنیزم کے لیہات سے اس کو لارج کرنا ہوں ہوں گے آپ سائٹو پلازمک لپو پھلک فیکٹر یہ ہو گیا لپو پھلک لپو پھلک فیکٹر یہ آکے بائنڈ ہوگا کسیل کے ساتھ سائٹو پلازمک ریسے پھل کے ساتھ چeded پیا پا 경ب شکتر کے ساتھ کیا ہوگا Products Lipophyllic Factor ègھ اتاح اور بند پاک چbeiter پاک 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 چی特 پاک پاک چیچست پر گائی پاک گائی پاک 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 and bind with our cytoplasmic receptor کہ یہ cytoplasmic receptor کے ساتھ کیا ہوں گے bind ہوں گے bind with our cytoplasmic receptor then کی ہو جائے گا it formed cytoplasmic receptor lipophilic factor complex lipophilic factor cytoplasmic receptor complex اب اسے کیا کہہ رہے LFCR complex lipophilic cytoplasmic lipophilic factor cytoplasmic receptor complex یہ جا کے bind ہوں گا کسیس کے ساتھ it is bind with our ARA ありがとうございました یہ کس کے ساتھ بائن ہوں گا nucoplfilen کے ساتھ آکے بائن ہوں گا یہ نکلیو ریسیپٹر ہیں these are set to be nucleo receptor کسی کیا کیا نکلیو ریسیپٹر یہ نکلیو ریسیپٹر کے ساتھ کیا ہو جائیں گے بائن ہو جائیں گے it is bind with the nuclear receptor اور اس ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہونے کو ادھر دیکھیں اس ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہونے کو کیا کہہ رہے ہیں ایک ترنس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس اب اسے ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس کہیں گے جب وہ نیوکلیس کے ساتھ بائنڈ ہو گا جب وہ سائٹو پلاکزم کے ساتھ بائنڈ ہو رہا ہے تب اس کا نام کچھ اور ہے جب وہ نیوکلیس کے ساتھ بائنڈ ہو رہا ہے تو نام ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس ہے یہ ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس یعنی کیا ہو جائے گا اب دیکھیں میں اس کو یوں بنا رہا ہوں یہ ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس ہے یہ ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس ہوگا یہ ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس کہ یہ ہارمون ریسیپٹر کمپلیکس ہے جو کہ کیا ہوگا کا بائن دوگا کسیز کے ساتھ اور یہ کس طرح سے ہرمون ریسے پر کمکلیکس یہ کیا ہوگا آکے اٹھاکتے شاہ جائے اب یہ بائن دوگا کسیز کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دیکھا ہے تو آپ کو دن کے دن کیا جائیں یہ ہمان کا دنی پیوہ وی تک شکرہب تک شکرہب وی تک شکرہب سیع خورتہ اگر دیکھا کسیز کسیز کیا ساتھ یہ خورتہ ہے یا جین of that thyroid hormone اس thyroid hormone کے جین کے ساتھ کیا ہوگا وائند ہونے کے پاس that gene is coded into the form of MRNA یہ MRNA بنائے گا MRNA یعنی یہ کیا کرے گا پروڈیوز کرے گا inside the nucleus پہلے کیا ہوگا lipofilic factor is attached with a cytoplasm receptor it form a lipofilic factor cytoplasmic receptor complex that is attached with the membrane یہ membrane کے ساتھ attach ہوگا and form a nuclear receptor complex then nuclear receptor complex then کیا ہوگا that complex is now یہ complex ہے وہ ہرمون receptor complex یہ آکے اس کے ساتھ کیا ہوگا بائند ہوگا دینے کے ساتھ اور جین کو کیا کرے گا active کر دے گا جین active ہونے کے بعد کیا ہونا ہے گی MRNA کیا کرے گی پروڈیوز کرے گی then that MRNA is transported into the cytoplasm کہ یہ cytoplasm میں transport ہوگا اسی سیل کے اندر اب یہ میں کیا کر رہا ہوں اس سیل کہہ رہا ہوں جہاں پہ یہ ہرمون میں بننا ہے یعنی پولیکولر سیل اب یہ پولیکولر سیلز ہے اس کے ساتھ یہ MRNA جس اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اندر یہ پرانسلیشن کے پروسس سے گزرے گا اور پرانسلیشن سے کیا بنے گا پروٹین بنے گی اور وہ پروٹین کیا ہوگی یعنی ثائرائیڈ ہارمون کی ایکس ہوگا سس طرح سے ثائرائیڈ ہارمون کی ایکسی دیگرجات کیوں میں آپ پڑって ہم Kapی والیک پٹی ہو تا عکر انخبوشتے ہیں اور نokus ہے Но پڑillance پڑ�وحی بعد جیخی smokیستر �chemistry scezen توitudes زیادار کامورن possession آپ پڑیا کا عمل ریزتر وبیرسنو کا پڑیا جیل arsen زیادار کار کاموری پیاری دا چینستے ہیں پاک isso پڑیا تگیر آیا پیارو کامورید fo مو looks ری ولی انخبار آئیں گیا ہ swap directive کاموری ریولان that is the thyroid hormone ہاں جی is it clear yes sir یہاں تک کسی کا کوئی پیسن سرمی سنجر رنی سے آگے تک ریپیٹ کر لیں پلیس مسنجر رنی بیٹا کیا کرے گا سائٹو پلاز میں جائے گا سائٹو پلاز میں فولکولر سل میں جانے کے بعد بیٹا وہ کیا کرے گا ترانسلیشن کے پروسس سے گدرے گا اور کیا بنایا گا پروٹین بنائے clear okay sir اب ایکشن آف thyroide ہارمون کیا thyroide ہارمون کا ایکشن کان پہ ہوگا کنکن سل کنکن ایکشن آف thyroide 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 ہارمون کا ایکشن کان پہ ہوگا thyroide any effect on the growth and development growth and issue effect on growth of tissue the first one is the effect on the growth of tissue and the second one کیا ہوگا that is effect on the metabolic rate effect on the effect on metabolic rate metabolic rate effect on the metabolic rate and next کیا ہوگا effect on the metabolism of effect on the metabolism of effect on the metabolism of کیا ہوگا carbohydrates effect on the metabolism of carbohydrates protein protein lipids or vitamins next کیا دیکھیں گے effect on respiratory system effect on respiratory system effect on respiratory system یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے Neckard next is effect on cardiovascular effect on Cardio vesicular and effect on nervous system effect on nervous system Nervous system کے اوپر کیا کرگا کہ افرک قام کرے گا اس کا effect کیا ہوگا نروسسسسسسام کے اوپر دین کیا ہوگا last one کیا ہوگا اس سے ریلیٹڈ ڈیزیز کیا ہوں گی یہ سارا کا سارا فاصل سامنے پڑھنے is it clear یہ اس کی فیزیو ہے فیزیالوجی ہے یہاں تو کسی کا کوئی قیمت نہیں ہے کسی کا کوئی قیمت نہیں ہے کسی کا کوئی قیمت نہیں ہے ہی ہے ہی ہے ایمپورٹر ڈیالوجی اس کی آپ نے فیزیو پڑھ یوگی اس طرح خلوشی ڈیاغرام سے پڑھ دی جم نے بنایا ہے نو سر چلیں یہ بنا لئے گا اور اس کو یاد کر دیگے یہ میں آپ پہ یوٹیوب میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں نے ڈیاغرام ہاں سے دیکھے بنا لئے نہیں کیونکہ یہاں تو میں نے سر پکنی بنائی ریز کر دیا تا ڈیالوجی اس کو کیلت اوفیار کیلت سر کردی ڈیالوجیس